مرحبا دوستو ہم بات کر رہے تھے یہاں تک ہم بات کر چکے تھے derivative of a quotient rule quotient rule کے بات کر چکے تھے اب ہم نیکٹ بات کرتے ہیں derivative of tigromatric functions derivative of tigromatric functions میں آپ کو سب سے پہلے یہ چیز پتانی چاہئے tigromatric functions ہوتے گئے یہ sine cause اور یہ سب چیزیں آپ کو بہت خوبی اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز میں جس کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ بتانے چاہئے کہ یہ derivative ان کے ہوتے ہیں sine derivative by definition یہ چیزیں ڈرائیو ہو چکی ہیں ابھی یہاں پہ بتا نہیں سکتا اس موقع پہ کیونکہ وہ بہت نیتھی چیزیں ہیں انشاءاللہ میں بتا دوں گا اپنے نیکسٹ ٹوٹوریلز میں تو ہم دیکھتے ہیں sine derivative کیا ہوتا ہے sine derivative ہوتا ہے cause اور اگر with respect to ہم theta تو sine theta derivative cause اور ساتھ argument جو ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس variable theta تھا تو theta کے لحاظ سے ہم آگے derivative کر دیتے ہیں یہ آپ کو example میں میں بتا دوں گا کیا چیز لکھی ہوئی ہے اس کو فیلال آپ چھوڑ لیں مطلب کہ اس کو one consider کر لیں اور یہ ہے بھی one نہیں ہے تو اسی طرح cause کا derivative sign ہو جاتا ہے اور ساتھ minus آ جاتا ہے اور ساتھ وہی چیزہ argument آ جاتا ہے اسی طرح tangent کا derivative سکر تھیٹا ہوتا ہے secant کا derivative سکر تھیٹا تھیٹا تنجن تھیٹا ہوتا ہے اسی طرح cosecant کا derivative minus cosecant theta کو tangent theta اور اسی طرح tangent theta کا derivative minus cosecant سکر تھیٹا ان کو یاد کرنے کے سب سے احسنت طریقہ یہ ہے جو سی والے ہیں مثال کے دور پر calls ہیں cosecant ہے یہ دیکھ سکتا ہے سی والے کے ساتھ minus ہے اسی طرح cosecant کے ساتھ بھی minus ہے اور cosecant square قوٹ کے derivative ساتھ بھی منس ہے اسی طرح اگر آپ in terms of x اگر derivative کریں تو وہ اسی ساری میں نے repeat کر کے with respect to x لکھ دی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sin x کا اور یہاں تک cot x کا derivative اب ہم example کی طرف move کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے example دیکھ لکھی ہے example میں نے لکھی ہے sin x y equals to sin x تو y equals to sin x کا derivative ہم نے find out کرنا ہے تو dy by dx must be equal to dy by dx derivative operator اور sin x sin x کا تو آپ نے یاد کیا ہوئے تو track x کو لکھ سکتے ہیں cause x یہ ہمارا derivative ہا گیا sin x کا derivative cause x next example کی طرف move کرتے ہیں example number 1,2,3,4,5 5 examples ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ جیس ساری clear ہو جائے گی derivative کی طرح ہم find out کرتے ہیں next میرا function ہے ڈی میں لکھ لیتا ہوں ساتھ میں نے آپ کو جو چیز بتائی تھی کہ derivative آتا ہے argument کا یہاں پہ 2x تھا تو میں نے ساتھ 2x کا derivative لے لیا ہے تو یہ ہو جائے گا 2 cause 2x multiplied with 2x کا derivative آپ کو پتہ ہے کہ 2 constant اس میں سے تو بہر آ جائے گا اور x کا derivative 1 تو یہ 2 multiply ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 4 cause 4 cause 2x یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح تو یہ derivative آ گیا ڈی وائے بے ڈی ایکس آف second example میرے پاس آ گیا 4 cause 2x یہ چیز آپ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے solve کیا ہے next example کی طرف move کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے cause square 2x تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں y equals to cause square 2x simple function ہے اس کا derivative لے لیتے ہیں ڈی وائے بے ڈی ایکس with respect to x ڈیری ویٹ کروں گا ہمیشہ میں کیونکہ میرا variable x ہے function of x چل رہا ہے میرا مطلب y is a function of x تو d by ڈی ایکس of cause square 2x تو اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ square ہے تو سب سے پہلے میں power rule implement کروں گا 2 شروع میں آگیا ہے cause 2x کی power مطلب whole power 2-1 ہوگا تو وہ 1 ہو جائے گا میں اس لیے یہاں پہ لکھت نہیں رہا تو derivative of cause 2x یہ چیز آپ کو clear ہو جائیں چاہیے جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ power rule میں آپ argument ساتھ لکھتے ہیں 2 cause 2x derivative of cause 2x is similarly cause کا derivative آجاتا ہے minus sine 2x اور derivative of 2x یہ بھی ساموی چیز ہے کہ ticrometric function کے derivative کے ساتھ اس کے argument کا derivative آجائے گا تو یہ ہو جائے گا 2 cause 2x multiplied with minus sine 2x and derivative of 2x is 2 that's it یہ ہو جائے گا 4 minus میں start میں لے آتا ہوں 4 cause 2x sine 2x that's it dy by dx is equal to minus 4 cause 2x sine 2x یہ example number 3 تھی i think 3 تھی اب میں example number 4 کی طرف move کرتا ہوں جو کہ تھوڑی سی آپ کے لیے ڈوانس کر لی گئی ہے تاکہ آپ کو ڈیریٹر سکریر ہو جائیں plus 2 سیکنٹ سکریر 3x tangent 5 tangent x تھا sorry 5 tangent x 5 tangent x plus 2 سکریر 3x اب اس کو میں ڈیریویشن کرتا ہوں with respect to x تو یہ ہو جائے گا d y by d x 5 tangent x plus 2 secant square 3x simple تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی سب سے پہلے آپ نے ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ addition اور subtraction ہو رہی اگر ہو تو differentiation میں اس کو open کر لیتے ہیں میں سب سے پہلے یہ کر لوں گا اس کو open کر لوں گا اور یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہے کہ 5 constant ہے تو میں 5 باہر لکھنے لگا d x of tangent of x plus اور یہاں بے 2 constant تھا similarly 2 میں باہر لکھ لیا d x of secant square 3 x that's it یہ چیز کلیر ہوگی ہوگی آپ کو پچھلی ویڈیو سے میری کہ میں نے کس طرح open کیا یہ اب next آپ دیکھ لیں کہ tangent کا derivative ہے وہ آپ کے پاس ہے secant square x تو یہ direct آپ اس طرح لکھ سکتے secant square x plus 2 اب آپ دیکھیں کہ یہ secant square 3 x ہے تو آپ اس square یہ پاور رول لگانا 2 minus 1 is 1 that's it تو وہ میں نے اس طرح لکھ لیا مطب 1 ہے تو یہاں پہ پاور 1 show نہیں کروں کیونکہ ہم یہ چیز show نہیں کرتے secant 3 x کا derivative تو یہ ہو جائے گا 5 secant square x plus 4 secant 3 x 5 4 secant 3 x into derivative of 3 secant 3 x secant 3 x tangent 3 x multiply derivative of argument derivative of argument here 3 x because theta 3 x 3 x theta x x 5 secant square x plus 4 secant square 3 x ہو جگا because this secant multiplied when this secant 3 x is multiplied by this secant 3 x it becomes secant square 3 x and as simple as tangent 3 x is as it is a gaya or hum 3 se multiply kare gai kye 3 x derivative humar repas 3 a jay gai to humar repas final answer kya bange ga 5 secant square x plus 12 secant square 3 x tangent 3 x to y dash y dash y derivative simple way is go y dash y dash is the first derivative next video I will tell you that higher order derivatives and logarithms and under root derivative of under root we will take any function under root given then derivative in which will stay tuned so straight to see as 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 as